بڑوں کا عدب یہ اتنی بڑی خیرات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کسی سفر میں تھے کہ ایک بدو عرابی آگے سے آتا دکھائی دیا آپ نے اپنی سواری کو روک کر جلدی سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس بدو کے سر پہ رکھ دی عدب کے ساتھ اس کی باتیں سنی اور جب وہ بدو جانے لگا تو اپنے اونٹ کی نکیل بھی اس کو پکڑا دی اور سواری بھی اس کو پیش کر دی جب وہ بدو چلا گیا تو آپ کے غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اتنے بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں اور یہ عام سادہ سدھیاتی شخص تھا اور آپ نے اس کو اتنی عزت دی اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور اپنی سواری بھی اس کو دے دی اور پھر آپ اس کے پاس عدب کے ساتھ بیٹھے بھی رہے تو اس کی خاص وجہ کیا تھی آپ تو خود ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں واقعی بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور جو بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ باپ کے رشتوں کو بھی تقدس دینے کا مزاج رکھتا ہے کا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عرابی تھا نا جب میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے نا تو یہ عرابی آیا کرتا تھا تو میرے باپ ان کو دیکھ خوش ہوا کرتے تھے تو میرا جی چاہا کہ آج باپ کے رشتے کو عزت عطا کر دو تو یہ عداب تھے جو معاشرے کے اندر موجود تھے بڑوں کا عدب بڑوں کو عزت دینا اور یہ بہت بڑی سعادت مندی گینی جاتے ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خموشی اختیار کرنا ہوگا لیکن ہماری عالت کیا ہے ہماری ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر چند لوگ بیٹھے تھے اور ایک نوجوان جو ہے وہ ترکی بہ ترکی جو ہے بڑوں کو جواب دے رہا تھا اور دلائل کے امبار لگا رہا تھا اور سب خموش تھے کہ سفید بالو والے بھی چپ بیٹھے تھے کہ اب اس بچے کو کیا سمجھائیں تو ہم نے مسکر آ کے کہا کہ جناب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا نا وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑتا ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت بڑا ہے یہ نہیں کسی کی بات پرداشت کرتا یہ اگلے کے موں پہ سچی بات سنا دیتا ہے ہم اس کو کانفیڈنس کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے جدید تعلیم کا رنگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ بڑا پڑا لکھا ہے یہ کیخاک پڑا ہے جناب جس کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اللہ اکبر ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا صحابہ کا انداز دیا تھا آؤ میں تمہیں ایک عدب کی اور داستان سنا دیتا ہوں صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں مجلس رسول لگی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور نے ایک سوال صحابہ سے پوچھا اور حضور فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے اب سب صحابہ خموش اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں کی طرف غور کرنے لگے کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے اور اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں اس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے اس کی جڑے بھی فائدہ دیتی ہیں فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے اور جو نفع بخش ہوتا ہے فرماتے ہیں تھوڑی دیر جب گزری اور کسی کو جواب نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ تو خجور کا درخت ہے اب مجلس پر خاصت ہوگی صحابہ اٹھ کر گروں کو جانے لگے جب گھر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والدے ماجد سے ارز کرتے ہیں کہ ابا جی آج حضور نے سوال کیا تھا نا اور حضور نے پہلی پوچھی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مومن کسی مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمال گیا ہاں بیٹا حضور نے یہ بات پوچھی تھی تو کہا کہ پھر جواب جواب اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ابا جی مجھے جواب آتا تھا تو کہا بیٹا آپ نے بتایا کیوں نہیں اگر آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا تھا تو ابن عمر نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہا ابا جی میں نے صرف اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب ابو بکر اور عمر جیسی شخصیات چپ بیٹنگ ہیں تو پھر میں جواب کیوں دوں یہ تھا وہ عدب جو صحابہ کے بچوں کو بھی آتا تھا اللہ اکبر کسی بات پر اگر بڑے خموشی اختیار کر لیں تو چھوٹوں کو بھی پھر خموشی اختیار کرنی ہوگی یہ عداب تھے جو کل تک معاشرے میں موجود تھے لیکن آج معاشرہ حیاء باختہ ہو گیا آنکھوں میں حیاء نہ رہا لباس میں حیاء نہ رہا اخلاق میں حیاء نہ رہا اور ہم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں خدارہ اپنی اولادوں کو عداب سکھائیے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور یہ ذمہ داری کوئی سکول نہیں لے گا سکول آپ کے بچے کو رٹا توتا بنائے گا سکول آپ کے بچے کو جو ہے وہ ایک کاغذ ڈگری کا دے گا سکول آپ کے بچے کو تیس سے چالیس ہزار کی نوکری تو دلوا سکتا ہے جناب لیکن اخلاق آپ نے خود اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو سکھانے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کس طرح اولادوں کو یہ اخلاق سکھائے جا سکتے ہیں جب آپ اپنے گھروں میں وقت دیں گے اپنی اولادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے